اولامِ رسول اولامِ رسول اولامِ رسول کمدنی پور اولامِ رسول کنیز فطمہ یہ آپ کیا کریں گے لائیں مجھے دکھائیں ازان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر ازان کا جواب دیجئے اور ڈھیرونے کیا کمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر کنیز فطمہ کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کے طریقہ آتا ہے نہیں تو مجھے آتا ہے ماشاء اللہ میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھئے کیا مجھے دیکھ کر سیکھئے جی گولام رسول بھائی آپ کو دیکھ کر نماز سیکھئے مگر کنیز فطمہ بچیوں اور اسلامی بینوں کی نماز تو ہم سے انگ ہوتی ہے کیا چلے آئیں میں آپ دونوں کو اسلامی بینوں کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں سب سے پہلے سکارف یا چادر کے نیچے کندھو تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اُلٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر اُلٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائیڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں سنہ یعنی سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور قرآن باقی کوئی ایک سورت پڑھ لیں اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو مجانا ہوگا اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے اس میں انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھنا ہے اور رکو میں کیا پڑھنا ہوتا ہے سبحانہ ربیالعویم مگر غلام ارسل بھائی یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے اس تصویر کو تین دفعہ پڑھا جاتا ہے زینب رکیے دروازہ مجھے کھولنے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو فیزان بھائی کیسے آنا ہوا اور سب خیریتو ہے نا جی جی سب خیریت ہے وہ میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا ہوا چلوں یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے آئیے اندر آجائے آپ بھی اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھئے ہاں تو کنیس فاطمہ میں نے نماز کا طریقہ کہاں تک بتا دیا تھا رکو میں تین بار سبحانہ ربی اور عظیم پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد سمی اللہ لیمن حمیدہ کہتے ہوئے بیقل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد ماشاءاللہ کنیس فاطمہ اللہم ربنا ولک الحمد جی اب اس کے بعد اللہ و اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے مجانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے سجدہ سیمٹ کر کرتے ہیں اس طرح اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے سبحانہ و بیالعالہ ماشاءاللہ اور یہ بھی تین دفعہ پڑھنا ہوتا ہے جی اس سے بھی تین دفعہ پڑھا جاتا ہے اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں اس طرح اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور اُلٹا ہاتھ اُلٹی ران کی بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اس طرح اب دوبارہ اللہ و اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے اب پہلے سر اٹھانا ہے پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے اور پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا ہے تو اس طرح ایک رکعت پوری ہو جائے گی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو خلام رسول بھائی کیا فیضان بھائی آپ کے گھر آئے ہیں جی جی آپ بھی اندر آجائیے میں قریش فتما کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھا رہا تھا آپ بھی دیکھ لیجئے فیضان بھائی میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا آپ بابو انکل کے مرگیوں کو کھول کر آ گئے اور مرگیاں باہر نکل کر بھاگنے لگی کیا؟ اور یہ تو وہاں سے اپنی سکوٹی پر نکل گئے اور لوگ مرگیاں پکڑتے رہ گئے پھر وہ سب پکڑ میں آ گئیں اور پنجرے میں چلے گئیں فیضان بھائی یہ تو بہت بری بات ہے خلام رسول بھائی میری سکوٹی کا ہینڈل تک رہا گیا تھا جس سے پنجرے کا دروادہ کھل گیا میں نے جانت کے رسا نہیں کیا تھا چلے آئندہ خیال رکھیے گا اور نومان بھائی آپ کو بھی فیضان بھائی کی یہ بات اس طرح سب کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی کم بیک ٹو دی پوائنٹ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور صورت پڑھنی ہوتی ہے اور پہلے کی طرح رکو اور سجدے کرنے ہوتے ہیں دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر بیٹھنا ہوگا دیکھئے اس طرح اور پہلے کی طرح سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوگا اب تشہد یعنی اتحیات پڑھنی ہوگی اور تشہد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمہ اللہ کی قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹے کا حلقہ بنائیں اور چھوٹی اور اس کے پاس آلی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیں بلکل اس طرح سے مگر اس کو ہلانا نہیں ہے اور کلمہ اللہ پر گرا دینی ہے اور سب انگلیہ بھی فوراں سیدھے کر لینی ہے پہلے کی طرح پھر درودِ ابراہیم پڑھنا ہوگا پھر کوئی سی دعاِ ماسورہ بھی پڑھنی ہوگی اللہ نصور بھائی دعاِ ماسورہ کیا ہوتی ہے جو دعایں قرآن یا حدیث میں آئی ہیں انہیں دعاِ ماسورہ کہتے ہیں اور پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے گندھی کی طرف مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہوگا اور پھر الٹے گندھی کی طرف مو کر کے بھی یہیں سلام کرنا ہوگا اس طرح نماز مکمل ہوگی اور اگر یہ آخری رکت نہیں ہے تو اتحیاتو کے بعد پھر کھڑا ہونا ہوگا اور بقیہ نماز مکمل کرنی ہوگی غلام رسول بھائی یہ نماز مجھے کیسے یاد ہوگی کنیز فاطمہ آپ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ غلام رسول کے اس خاکے کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتی ہیں اور نماز کی پرکٹس کر سکتی ہیں واہ کیا بات ہے غلام رسول بھائی خواتین کی نماز کا طریقہ یوٹیوب پر یہ تمہیں اپنی اپنی کو ضرور بتاؤں گا ہاں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھوں گا اور اپنی امی کو بھی ضرور دیکھوں گا پیاری بچیوں آج ہم نے غلام رسول بھائی سے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھا ہے آپ نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے اور اگر آپ نماز سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے امیر احل سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حاصل کریں اور اسے پڑھیں اور ہاں آپ سے آپ سب غلام حصول کے کاتونز اور بچوں کے پروگرامز ہمارے فیس بک پیج کیڈز مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے اور ہمارا یوٹیوب کیڈز مدنی چینل بھی سبسکرائب کریں اور سیم ایڈرس پر ہمیں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فول کریں بچوں کا مدنی چینل آبا بچوں کا مدنی چینل آبا بچوں کا مدنی چینل آبا بچوں کا مدنی چینل بچوں کا مدنی چینل موسیقی